بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکن میں کچھ اور ان کے شافات کروں گا یہ تو میڈیا میں آ چکا ہے کہ ان کو اس وقت سے گرفتار کیا گیا لیکن اس کے پیچھے جو کہانی ہے حسن اقبال صاحب کے تعلقات کن لوگوں سے تھے وہ کیا کرتے تھے اتنے انہوں نے لیکشن جیتے ہیں انہوں نے کیا حاملہ نمائے لیکن کچھ ان کے اور بھی معاملات ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ آج بلاو بوٹو زرداری صاحب بڑے غصر میں نظر آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بلایا گیا ہے کل چوبیس دسمبر کو نیب کی طرف سے میں تو نہیں پیش ہوں گا اس لیے بھی شاید کہ انہوں نے ڈر گئے ہیں کہ حسن اقبال کو بلایا تھا اور وہاں بلا کر گرفتار کر لیا تو میں جاؤں مجھے بھی نہ گرفتار کر لے لیکن ساتھوں نے دھمکیاں وغیرہ بھی دی ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور مریم نواز صاحبہ کا نام کیا ایسیل سے نکلنے والا ہے کابینہ کا کل اجلاس ہے اس میں کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے حسن اقبال صاحب کی بات کر لیتے ہیں حسن اقبال صاحب پر ایک تو جو مقدمہ ہے جس میں نیب نے ان کو گرفتار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سپورٹ سٹی بنائی گئی ناروبال میں بلکہ یوں کہے کہ بنانے کی کوشش ہوئی وہ بنی تو آج تک نہیں پھر کہتے ہیں یہ حسن اقبال صاحب ناروبال سیلیکشن لڑتے ہیں اور یہ خود کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہے لیکن پھر یہ خود مانتے ہیں کہ اس میں ہوش ربا اضافہ ہوتا چلا گیا اس کی لاغت میں اور یہ کرتے کرتے چھے عرب روپیہ اس غریب قوم کا اس پر لگ گیا پھر وہ دیکھیں یہ پیسہ لگایا بھی کہاں میرا خیال ہے چوالیس اکڑ زمین ہے جو کہ آٹھ سو میٹر دور ہے بھارت کے بارڈر سے آٹھ سو میٹر دور تو وہاں سیکیورٹی کے کتنے خدشات ہیں آپ اندازہ لگائیں وہاں پر جا کر انہوں نے آٹھ رب روپیہ لگا دیا چلے جی لگا دیا پھر یہ کہ آٹھ روپیہ انہوں نے لگایا کہ پی ایس ڈی پی جو کہ ہوتا ہے سڑکوں کی تعمیر کے لیے پلوں کے لیے دیگر کاموں کے لیے اس میں سے پیسے نکال کے وہاں لگوا دیا کیونکہ یہ موصوف پلاننگ میں بھی رہے ہیں پلاننگ کمیشن میں بھی پھر یہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں جناب پوسٹ پہ تھے کون پوچھنے والا تھا تو اس وقت ان کے اپنے چیرمن نیپ تھے وہ بھی آپ کو پتہ آتا ہوں کہ کس طرح یہ چیرمن نیپ کے پاس بیٹھے رہتے تھے تو انہوں نے کیا کیس چلانے تھے اس وقت جب یہ سارا کچھ پتا چال رہا تھا تو اس وقت سے آج گھڑ گئے اچھا چھے ارب روپیہ جناب اس میں لگ گیا اور وہ آج تک منصوبہ مکمل ہی نہیں ہوا تو اس وقت سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے کہ آپ نے غیر قانونی طور پر پی ایس ڈی بی کا فرنڈ استعمال کیا غیر قانونی طور پر آپ نے سپورٹس بورڈ کا فرنڈ استعمال کیا اس پہ ڈی جی صاحب ایک رہے ہیں سپورٹس بورڈ کے وہ بھی ان کو بھی کیسز بھگتنا پڑھ رہے ہیں اور وہ خود کہہ چکے ہیں ان سے بہت اہم معلومات ملی ہیں صاحبی ڈی جی سپورڈ سے اور ان کی شقایت بھی لگاتے رہے ہیں کہ جنابی حسین اقبال صاحب نے بڑی خربت کی اس میں یہ تو کیس ہو گیا نیاب کا کرپشن کا اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ مونلی جس طرح کہتی ہے کہ یہ بڑے پاک صاف رہے ہیں انہوں نے بھی کچھ کیا ہی نہیں یہ سب الزامات ہیں چلیں یہ تو نیاب کا کیس ہے اس میں پتہ لگ جائے کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بتاتا ہوں جو بڑے بڑی حیران کن ہیں یہ انکشافات ہیں آپ کسی بھی سینئر صافی سے اس بارے میں پوچھ لیجئے گا ایک تو یہ کہ احسین اقبال صاحب کے ایک بھائی ہیں اور ان کو لگایا گیا پی اچے کا وائس چیرمنٹ یعنی پاک سنڈ ہارٹی کلچر ایتھارٹی ہے جس کا کام تھا جب پنجاب میں جو باغات ہیں ان کا خیال لگنا ان کی خوبصورتی پھر وہاں پر جو بھی ہوگا وہ ٹھیک ہے ان کی طرف سے دیے جائے گے مثلا باغات میں اگر کوئی میلا لگتا ہے سڑکوں پر پھول اور پودے لگائے جاتے ہیں ان سب کا کام پی اچے کے ذمہ تھا وہاں پر ان کی کیا ایسی سکل تھی کیا مہارت تھی کیا تجربہ تھا کہ ان کو وائس چیرمنٹ لگا دیا گیا صرف یہی کہ وہ احسین اقبال کے بھائی تھے نولی کا دور تھا شمال شریف صاحب طاقت میں تھے جس کو مرضی لگاتے چلے لگا دیا آپ نے اس کے بعد جو ٹھیکے وہاں پر لیے گئے ہیں جو ٹھیکے دیئے گئے ہیں ان میں جو خرد مرد ہیں اتنا پیسہ بنایا گیا وہ کیسز بھی چل رہے ہیں ایسین اقبال صاحب کے بھائی پر بھی کیسز چل رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں وہ ایک لگ قصہ ہے تو یہ جو کہتے ہیں ہم تو دودھ کے دھلے ہیں میں اسے وہ اس وقت سے آپ کو بتا رہا ہوں ایسین اقبال صاحب پوسٹنگز کس طرح کرواتے تھے یہ بھی سننے ایک خاتوم بڑی لاہور کی مشہور تھی اور میں ان کی ریپیوٹ پر نہیں جانا چاہتا کہ برا رکھتا ہے آپ لوگوں سے پوچھ لیا اور اسے اندرس آپ سے بتا دیں گے وہ کس طرح کی تھی کیا ان کا کریکٹر تھا ایک صاحب تھے جو ایس ڈیو لگا دیا گئے تھے تو ان کے ان خاتون سے تعلق تھے انہوں نے جا کر ان خاتون سے بات کی کہ مجھے کسی طرح آپ لگوا سکتی ہے ایس ڈیو او ایس ڈیو او افیس ڈیو جس کو پنجابی میں گئے تھے کھڑے لائن لائے کھڑے اس کو کوئی پوسٹی نہیں خاص دی ہوئی تو مجھے اگر آپ ڈی سیو لگوا دے کہیں بھی تو کہیں بھی لگوا دے انہوں نے کہا کہاں لگوا دے کہیں بھی انہوں نے جناب فونٹ ہے ان خاتون نے فوراڈ اور کس کو بڑایا ہے احسن اقبال صاحب دیکھا آپ نے ایسی خواتین سے احسن اقبال صاحب کا تعلق تھا ہے کا میں نہیں کہتا بارک اور جو وہاں گفتگو ہوئی ہے جس انداز میں کہ وہ اب بتائی نہیں جا سکتی اس طرح سے وہاں پر گفتگو ہوئی تو خیر وہ جناب اب احسن اقبال صاحب سے ان خاتون نے سفارش کی خیر اب وہ غائب ہیں وہ کئی انڈرگراؤنڈ ہوگی ہیں پتہ نہیں کہاں ان کا یہ بھی پتہ خیر تو ان خاتون نے جب سفارش کی تو بڑے پیار سے وہاں سے جواب آیا جو بھی ان کا جناب حاضر یہ وہ تو ان صاحب کو پھر ڈی سی و ناروان لگا دیا گیا اور بطور ڈی سی و ناروان انہوں نے خوب کمائی کی اور کماؤ پوت بن گئے ہوئی طرح سے حسن اقبال صاحب کے لیے تو بڑا پیسہ کماکش وہ حسن اقبال صاحب کو بھی دیتے رہے ہیں بہرحال تو یہ انداز تھا سفارشوں کا تائیوناتیوں کا اس طرح سے خواتین کے ایسی خواتین کے جن کے کردار کے بارے میں میں کیا کہوں کیونکہ نام نہیں لیں گے تو پھر تو کچھ کہا ہی جا سکتا ہے تو خیر ورنہ بری بات ہے کسی کا نام لے کر ایسی بات کہنا تو ان کے کہنے پر تو حسن اقبال صاحب لوگ لگاتے تھے یا سرکاری افسر لگواتے تھے یا لگواتے تھے سی ایم سے کہہ کے تو آپ اندازہ لگالیں پھر یہ کردار بھی ہے اچھا یہ تو ہو گئی حسن اقبال صاحب کی بات اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بس گٹ چھوڑ ہے اور بڑے انہوں نے سخت تنقید کی عمران خان پر گرفتاری سے پہلے بھی پھر اندر کے گرفتار ہو گئے اب آ جاتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے معاملے پر ای سی ایل سے ان کا نام میں آپ کو بتا دوں حکومت نہیں نکال رہی ایکزٹ کنٹرولسٹ میں ان کا نام رہے گا زیری قمیٹیہ اس کا اجلاس ہوا اس میں یہی سفارش تیار کی گئی ہے کل کابینہ کا اجلاس بتا جا رہا ہے اور کابینہ کے اجلاس میں یہی فیصلہ ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جائے گا لیکن اس کے بعد مریم نواز صاحبہ ملک سے باہر چلی جائیں گی یہ کہا جا رہا ہے کیوں ایسا ہوگا لگی رہا ہے کہ جس طرح ابھی خبریں چال رہی ہیں میڈیا میں کہ جی میاں نواز شیف صاحب کی ریپورٹس آب آنے والی ہیں بس ان کی جتنے ٹیسٹ ہو گئے تھے وہ آ رہے ہیں ٹیسٹ آنے والے ہیں تو ان میں بہت ہی خوفناک اور خطرناک ریپورٹس کا خطشہ ہے کہ ریپورٹس ایسی آئیں گی کہ جس کی طرح سے میاں نواز شیف صاحب کی زندگی کو کہا جائے گا بہت ہی زیادہ خطرات ہیں اور بیمار تو وہ ہیں تو اس کے لیے پھر عدالت سے رجوع کیا جائے گا اور پھر شاید عدالت مجبور ہو جائے گی کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو اجازت دے دے تو اپنے والد سے ملنے ملک سے باہر چلی جائیں اور ہو سکتا ہے یا کچھ بانڈ وغیرہ یا دیگر چیزیں وہ دے جائیں لیکن بارحل مریم نواز صاحبہ ملک سے باہر چلی جائیں گی نیب بھی شاید اجازت نہیں دینا چاہے گا اور حکومت بھی اجازت نہیں دینا چاہے گی لیکن اس کے باوجود جو عدالت ہے مجبور ہو جائے گی جس طرح ریپورٹس ایسی آئیں گی کہ جس کی طرح شاید عدالت اجازت دے دے گی اس طرح مریم نواز صاحبہ باہر چلی جائیں گی اس کے علاوہ ایک پلان بھی بھی تیار کیا ہوا ہے جس طرح آپ نے سنا تھا ان کا تھا ملانا فضل عمان صاحب کا اے بی سی پلان تو وہ یہ ہے کہ اگر اجازت نہ دی مریم نواز صاحبہ باہر جانے کی تو پھر وہ دوبارہ میدان میں آ سکتی ہیں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اب یہ ڈرائے جا رہے ہیں جو بھی اور پھر جناب جلسے جلوس ہوں گے اور شباز شریف صاحب باہر سے بیٹھ کر ویڈیو کے ذریعے خطاب کریں گے اور مریم نواز صاحبہ خود کریں گی اور پھر وہی دونہ دار تقریریں ہوں گی لیکن اس دفعہ اداروں پر نہیں ہوں گی ابھی فلاہ یہی پلان ہے اور وہ ہوں گی عمران خان صاحب کے خلاف لیکن شاید اس کی زیادہ نوبت لا ہے اگر جو میں ارز کر رہا ہوں گا بات ہو جاتی ہے کہ میاں صاحب کی رپورٹس فلاہ خاصتہ ایسی آ جاتی ہیں تو پھر ان کو شاید باہر جانے کی اجازت مل جائے آخر میں میں بلابل بھٹو زرداری صاحب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے پریس کانفرنس بلائی انہوں نے کہا کہ مجھے نیب نے بلائیا ہے اور میں چوبیس تاریخ کو کوئی نہیں جا رہا کیونکہ ایسے جیسے وہ خود عدالت ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ غیر آئی نہیں غیر قانونی ہے لہٰذا میں جاؤں گا ہی نہیں یعنی وہ خود ہی سے فیصلہ کر رہے ہیں جبکہ چیرمن نیب جو ہیں انہیں پیپلز پارٹی انہوں نے کلگائے ہوئے ہیں تو خیر انہوں نے کہا جی نیازی اور یہ گڑ چوڑ ہے اور میں کسی صورت نہیں جاؤں گا اور اگر جرہ تھا تو مجھے گرفتار کر کے لگا ہے میں گرفتار کر ہو کر اور خطرناک ہو جاؤں گا لیکن پھر جا کے نہیں رہے کے ڈر گئے ہیں کہ حسین اقبال کو بلایا گرفتار کر لیا اب میں جاؤں گا مجھے گرفتار کر لیں گے تو پھر چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ ان کے والد صاحب کو زمانت پر رہی مل گئی ان کی پپوک رہی مل گئی زمانت پر خرشید شاہد صاحب کو بھی ملی گئی لیکن وہ تو قانون نہیں تھا کہ نیب نہیں دے سکتا تھا زمانت پر رہی تو اس لیے ان کا ذرا ڈیلے ہو گیا لگتا ہے کام تو بہرحال آپ کو رلیف تو مل رہا ہے تو پھر خوف اس بات کا ہے بہرحال جو کیس ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سرس کر دوں کہ بلاول صاحب بجائے اس کے کہ اس کیس کا جواب دیں کہ جناب آپ دوزار گیارہ میں گیارہ تک بھی سی ای او تھے اس کے زرداری گروپ کے اب زرداری گروپ نے کیا کیا ہے کامال کا بیجی زرداری گروپ پاکستان میں تاریخی رقم کر دیا دوزار نو میں بھی یہ پچیس پچیس افیصد شیئر اولٹ تھے یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آسرلی زرداری صاحب اس زرداری گروپ کے اور زرداری گروپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کدھر سے آتے ہیں جالی اکاؤنٹ سے کوئی ٹھیلے والے کا کوئی پاپڑ والے کا کوئی کسی کا کوئی رکشے والے کا اور ان اکاؤنٹ سے پیسے کتنے آ رہے ہیں زرداری گروپ کے اکاؤنٹ میں جو یہ بلاول صاحب چلا رہے ہیں اور زرداری صاحب چلا رہے ہیں عرب ہا روپیا عرب اور روپیا آ رہا ہے زرداری گروپ کے اکاؤنٹس میں جالی اکاؤنٹس سے اور جن میں ریکوبریاں ہو رہی ہیں جن میں جالی اکاؤنٹس میں ان سے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے جو آپ کو اتنے پیسے بھی رکشنال ایک پاس ستنا پیسہ کہاں سے آ رہا تھا کس نے بنوائے جالی اکاؤنٹس کس طرح سے ان میں پیسے آتے تھے اور پھر آپ کے ذرداری گروپ میں کیوں آ جاتے تھے اور پھر وہ پیسے استعمال کہاں ہو رہے تھے آپ کے کتوں کی خوراک آپ کے گھر کے بل جا رہے تھے باہر کے ٹورز کے بل جا رہے تھے تمام ایکسپنسز اس طرح سے دیے جا رہے تھے تو وہ کس طرح آپ استعمال کر رہے تھے کون لوگ تھے وہ جو جمع قرار تھے دے رہے تھے اور بروپیا اس کا حساب نہیں دینا بس الزامات اُلٹے لگا دینے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ گرابل کی کوشش یہ ہے کہ وہ سندھ کارڈ کا استعمال کرسکے ہیں وہ کہیں کہ دیکھیں ہمارے نانا بھی پنجاب میں ہم کو پھانسی ہوئی میری والدہ پنڈی میں شہید کی گئی اب وہ ستائیس دسمبر کو وہیں پر ان کی برسی کے بوقع پر ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ یہی بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں مجھے بھی یہی سے گرفتار کیا جا رہا ہے اور یہی ہو رہا ہے ہمارے کیسے یہاں چلائے جا رہے ہیں تو اس کو اپلٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں کس طرح آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں کیسے استعمال کیے گئے یہ سب کیا ہو رہا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس میں لوگوں نے وادم آف گواہ بھی بن گئے ہیں اپلی بارگینز بھی کر لی ہیں پیسے بھی کور ہو گئے ہیں تو لہذا کیس بڑا مضبوط ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات